اگر دوگ کی ہائٹ بڑھانی ہو تو اس کی کیا ٹپس ہوتی ہیں یا آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے دوگ کی ہائٹ انکریز نہیں ہو رہی رک گئی ہے ہائٹ کیا ایسا کیا جائے کہ ان کی ہائٹ نکلنا سٹارٹ ہو جائے چلیں اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دیکھیں ایک دوگ کی ہائٹ اس دوگ کے پیرنٹس کی جتنی ہائٹ ہوگی پپی کی اتنی ہی ہائٹ نکلے گی اس سے بڑھے گی نہیں کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا اب میں جتنی بھی ٹپس آپ کو بتانے والا ہوں یہ ورگ کرتی ہیں ہم اپنے دوگ کی میکسیمم ہائٹ کر سکیں کیونکہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں دوگ میں جن کی وجہ سے وہ اپنی پروپر ہائٹ پر پہنچ نہیں پاتا تو پہلی ٹپ کی بات کروں آپ نے لینے ہیں اگز شیلز یعنی کہ جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے وہ آپ کسی ریسٹورنٹ پر جائیں گے یا ایسی شوپ پر جائیں گے جہاں پر ڈیلی کھانا بنتا ہے انڈوں سے جیسے برگرز ہوتے ہیں ان میں انڈا ایڈ ہوتا ہے ان کے پاس کافی نا شیلز اکٹھے ہو جاتے ہیں ایکس کے آپ ان سے وہ زیادہ سارے شیلز لے آئیں کرنا آپ نے یہ کہا سب سے پہلے آپ نے ان شیلز کو دھوپ میں سکھانا ہے ڈرائے کر دینا بالکل ڈرائے کر کے آپ نے ان شیلز کو گرینڈر میں ڈالنا ہے اور ان کو گرینڈ کر دینا ہے ان کو اتنا پیسنا ہے اتنا پیسنا ہے کہ وہ پاوڈر بن جائیں جب وہ پاوڈر بن جائیں گے تو آپ نے اپنے ڈوگ کی ڈائیٹ میں ڈیلی ڈائیٹ میں ون ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر دینا ہے کیونکہ ایکس شیلز میں ہوتی ہیں کیلشیم تو کیلشیم ڈوگ کی بونز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ان کی بونز انکریز ہوگی تو ان کی ہائٹ انکریز ہوگی سیکنڈ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈوگ کو کھانا ہمیشہ ہائٹ پر دینا ہے آپ کو میں پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ بھی ریکس نے یوگرٹ پینے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اینٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ سٹیرز بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی سٹیپ یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے دیکھیں جب بھی آپ نے اپنے ڈوگ کو کچھ کھلانا ہے جو ڈیلی آپ اس کو فوڈ دیتے ہیں تو جو ان کی اگلی لیکس ہوتی ہیں ان کو آپ نے ہائٹ پر کر دینا ہے میں اس طرح آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ اینٹ کا یوز کر رہا ہوں لیکن آپ کسی سٹیپ پر بھی آپ ٹیبل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ ہائٹ پر نہ ہو صرف اتنی ہائٹ پر ہو ٹھیک ہے آپ نے ون سٹیپ ان کی جو اگلی لیکس ہے وہ اس طرح سے اوپر کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے جیسے یہ رکھ کا یوگرٹ ہے تو آپ نے ان کو جو بھی ڈائیٹ دینی ہے ہائٹ پر دینی ہے اس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پروپر شیپ آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ سارا جو زور آ رہا ہے جو اس کا ویٹ کا زور آ رہا ہے وہ پچھلی لیکس پر آ رہا ہے اب آپ کو پروپر شیپ نظر آ رہی ہوگی ہائٹ سب سے اوپر ہے پھر پیچھے سے پروپر ایک بینڈنگ آ رہی ہے اس طرح جو ان کی بوڈی کی شیپ ہے نا وہ برقرار رہتی ہے خراب نہیں ہوتی تھرڈ ٹیپ میں آپ نے اپنے ڈوگ کو ڈیلی رننگ کروانی ہے ٹھیک ہے رننگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ڈوگ بھاگتا ہے نا تو وہ کچھ اس طرح شیپ میں بھاگتا ہے کہ وہ اپنی پچھلی اور اگلی لیکس کو کروس میں لے کے جاتا ہے پہلے کروس میں لے کے آتا ہے پھر سٹریچ کرتا ہے بوڈی کو اس طرح ان کی جو بوڈی کے لیندھ ہوتی ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ کام ڈیلی کرنے جو بھی میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں یہ ڈیلی کی روٹین ہے فورتھ ٹپ ہے کہ آپ نے اپنے ڈوگ کا ڈیلی مساج کرنا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ اپنے ڈوگ کو یوں کھڑا کریں اس کے بعد آپ نے ان کے ہیٹ سے لے کر نا یوں ہاتھ پھیڑنا ہے تیزی سے پھیڑتے 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 آپ نے پیچھے لے جانا ہے یہ ان کی ہوتی ہے بیک بون جیسے ہماری کمر بھی ہوتی ہے نا یہ ان کی ہوتی ہے یہ انکریز ہوگی تو ان کی لیندھ انکریز ہوگی ٹھیک ہے اب یہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کی جو بیک بون میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ڈیلی یوں لازمی کرنا ہے دن میں پانچ ہی مردبہ کرے ہیں اور ایک ٹائم پہ آپ نے کوئی دس سے پندرہ دفعہ یوں یوں کرتے رہنا ہے فیفتھ این لاسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈوگ کو جمپنگ کروانی ہے جمپنگ کس طرح کروانی ہے کھیلتے کھیلتے ہوتا ہے نا ڈوگ جمپ کرتا ہے یا اپنی لیکس آپ کے شولڈر پر رکھ دیتا ہے یا ان کو کچھ ایسا گیم کھلانی ہے کہ یہ جمپنگ کریں اگر وہ جمپنگ نہیں بھی کرتے تو ان کی جو اگلی لیکس دوتی ہیں اس کو پگڑ کے نا آپ انہیں شولڈر پر رکھا کریں ان کو آسا آسا پریکٹیس ہو جائے گی پھر وہ خود ہی اپنی لیکس دو ہے نا اگلی وہ آپ کے شولڈر پر رکھیں گے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جمپ کرتے ہیں نا جو ان کے جوائنٹ جڑے ہوتے ہیں نا وہ کھولنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ سرچکلیشن ان میں انکریز ہو جاتی ہے تو یہ تھی پانچ ٹپس جو کہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی آپ کر کے دیکھئے گا لیکن کرنا ریگولر ہے ایسا نہیں کہ تین چار دن کر دیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرق تو نہیں پڑا آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا یہ دیلی ان کی روٹین میں یہ پانچ چیزیں ایڈ کریں ویڈن ٹو تھری منس تک تو ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میں اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں تھینکیو سو مچ